کیا ہوتی ہے بے وفائی تجھے کر کے دکھا دوں گا کس دھوکے میں نہ تو رہنا تجھے پل میں بلا دوں گا کہا ہے وہ رات کا بھوت سرہ مجھے بھی پتہ چلے اس سے نکال دیا یا میں آواز دے کے نکالوں کہا پیس بھائی سب بولی مرتسم بھائی سن لیں گے میرب اور وہ چلا گیا ہے اچھا اگر مرتسم سے اتنا ہی ڈرتی ہو تو یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو اندازہ ہے اس سے پتہ چل جائے گا تو کیا ہوگا آپ نے بھائی کو نہیں بتایا ہم اس سے کیا بتاتی پہلے مجھے تو کچھ پتہ چلے جیس پلیس بھائی کو کچھ پتہ بتائیے گا وہ مجھے مار ڈالیں گے اتنا ڈر اتنا خوف تو یہ سب کچھ کیوں مریم میرب اب بھائی کو نہیں جانتی ہے خیر اتنا بھی ظالم نہیں ہے بات کی جا سکتی اس سے ہاتھ جوڑیوں آپ کے آکے پلیس اچھا ٹھیک ہے سانس لے لو نہیں بتاتی نام کیا ہے انس کیا انس بس انس اتنا پتہ میں تو میں تو بس اتنا ہی جانتی مریم صرف نام جان کے تم نے اسے اپنے کبھر میں بلا لیا کھا رہے ان کا پیرنٹس ہے کھا رہتا ہے یہی ہی ہیدر آباد میں کام کیا کرتا ہے اچھی جو آپ کرتے ہیں ملی گا اس سے میرے کالیج کے باہر ریڈی لگاتا تھا تم اسے پاپڑ لینے گئی ہو تمہیں love at first sight ہو گیا ایسا ہی ہے نہیں میرا وہ اچھی فیملی سے ہے اچھی فیملی کے لڑکے اس طرح رات پر چھپکے نہیں ملتے ہیں دراصل میں نے ہی میں نے ہی گلا رہا ہے اتنی حمد کر رہی ہو وہ بھی اس کے لیے ہے وہ تمہارے لیے کیا کرنے کو تیار ہے ہاتھ محبت کرتے ہیں مجھ سے شادی بھی کرنا چاہتے ہیں عزت سے اپنانا چاہتے ہیں اگر ایسا ہے تو تمہارا بھائی مجھ سے کتنی محبت کرتا ہوگا اس نے بھی مجھ سے شادی کر لی ظاہری بات ہے بھائی بات محبت کرتے ہیں آپ سے چھوڑو ہماری کیس میں تو محبت نہیں صرف شادی ہوئی ہے وہ بھی ڈریکٹ خیر بتاؤ کیا کرنا ہے سب کو کیسے بتانا ہے میرا میرا پلیز گھر میں کسی کو کچھ پتائیے گا پلیز کیا اسی طرح چھپ چھپ کے ملتی روگی اور خدانہ خاستہ اگر مردسم نے دیکھ لیا ماں بیگم نے دیکھ لیا یا سب آیا نے دیکھ لیا تو پوری خاندان میں بات پہنے گی اوہ انس کہہ رہے تھے کہ ہم بھاگ کر شاد کیا کیوں بھائی کیونکہ مردسم بھائی اور ماں بیگم کبھی نہیں مانیں کیوں نہیں مانیں گے بھائی انس سے کہو رشتہ لے کر آیا اور رشتہ آگ گیا تو انکار ہی ہوگا کیوں انکار ہوگا میرا اب اسی خاندان کی ہے اس خاندان کی لڑکیوں کی شادی خاندان کے باہر نہیں ہوئی کبھی اور نہیں ہوگی بتانے یہ دکیا نوسی سوچ کس زمانے میں رہتے تم لوگ اسی زمانے میں رہتے بس سوچ رہ گئی کسی پرانے سوچ یہ سوچ یہ سوچ ہی تو بدلنی ہے مریم سوچو بغدار کی بہن بدلے گی تو سب کی سوچ بدلے گی لیکن لیکن کچھ نہیں جیسے ہمیں کہہ رہی ہوں ویسی کرو یہ بھاگنے والے آئیڈیاز اپنے پاس رکھو محبت کیے تو ڈٹ کے مقابلہ کرو ہنگامہ ہو جائے گا ہنگامہ تو ہوگا آسان کام نہیں ہے محبت کی ہے آنس نے اسے کیا دیا ہے کہ جب تک ماں ویگم اور مرتسم بھائی دونوں ساتھ میں اگری نہیں کریں گے وہ اپنے ماں باپ کو نہیں بھیجیں گے اس سے میں بات کروں گی میں ابھی بات کروں گا نہیں اب بھی نہیں اور فون پر تو بلکل بھی نہیں ملوں گی اس سے پروپر ڈیسن ٹائم پر اور وہ کیسے ہوگا یہ سب کچھ تو مجھ پر چھوڑ دو زیادہ سوچو مد ہاں مس مجھے شورٹی چاہی ہوگی شورٹی کیسی وہ میں نس سے لے لوں گی ابھی تم سوجاؤ ریاد بہت ہو گئی ہے اور تصم پھر سے یہاں ڈھونڈتا وہ آگیا ہے نا تمہاری شکل دیکھ کے اس کو سب پتہ چل جائے گا سوجاؤ کہاں رہ گئی تھی تم آہ میں مریم کے پاس چلی گئی تھی مریم کے پاس کیوں اسے بتانے کے لیے کہ وہ محبت ہی کیا جو آسانی سے مل جائے محبت نہیں سمجھا اسے بھی یہ ہی سمجھا رہی تھی کہ جو محبت easily available ہوتی ہے وہ سچی نہیں لگتے سچی محبت کے لیے تو سختی مداش کرنے پڑتی انتظار کرنا پڑتا ہے بہت کچھ سینا پڑتا ہے اسے کہتے ہیں اصل محبت پھر وہ محبت محبت تھوڑی رہتی ہے پھر کیا ہو جاتی ہے عشق بن جاتی ہے محبت تو وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے لیکن عشق ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اسے رومی کھا کڑندر کھا انسور کھا گھالپ کھا گھالپ ابھی تو پڑی تھی وہیں سے بات نکلی اگر کوئی تم سے عشق کرنے لگے تو کیا کروگی تم محبت 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 زمد محبت اگر ہو جائے تو کیا کرو گی تم محبت محبت تو میں رومی کی طرح شیر گاؤں گی کلندر کی طرح دھماد ڈالنگی اور منسوب کی طرح سودی چڑ جاؤں گی موسیقی کیا ہوتی ہے بے مفائی تجھے کر کے دکھا دوں گا ہاں کس دھوکے میں نہ تو رہنا تجھے پل میں بنا دوں گا